بھگت سن کتنا انڈیا کے لیے اپنے دیس کے لیے کتنا وہ اپنے سید بائیس سال کا واسطہ کی چوبیس سال کا واسطہ بائیس سال بائیس سال کے واسطہ میں بتائیے اپنے دیس کے لیے بائیس سال کتنا کم عمرہ ہوتا ہے بائیس سال میں ان کے پاس اتنا سمجھ تھا اتنا سونچ تھا کہ اپنے دیس کے لیے قربان ہو گئے ایک سیلور تو بنتا ہے ان کے لیے بنتا ہے کہ نہیں بنتا بتائیے اور ایک دن میں یاد رکھنا ہے کہ ایک دن میں آج تو کوئی سفل نہیں ہوا ہے ایک دن میں اگر بھاگ meلکا بھاگ اگر موی آپ دیکھیں ہیں تو بھاگ ملکا بھاگ مویเดیو پھڑ گا نئی اپ لگ تو آپ بتائیے کہ جو ملکا سنگھ تھا تو ایک دن میں ملکا سنگھ بن گیا اس کو برسو تپسیا کرنا پڑا تھا برسو آدمی کو تپنا پڑتا ہے گلنا پڑتا ہے تب جاکہ ملکا سنگھ بنتا ہے تب جا کے کوئی بھی آدمی ایک دن میں کچھ نہیں بنتا ہے پڑھائی لکھائی بھی بہت بڑا چیز ہے تپسیا ہے اور یہ تپسیا کے لئے آپ کو پہلے تپسیا تب کرنا پڑے گا اور تپسیا کا تب کیا ہے تب کیا ہے بھائی ڈیلی کھلاس کرنا کومپی کو ریویجن کرنا یہ پروسیس ڈیر سال کم سے کم چلنا چاہیے ڈیر سال پروسیس چلے گا تب ہی جا کے آپ سفل ہوئے گا تو جب کبھی بھی ہیمت ہارتا ہے جب کبھی بھی فرسٹریشن میں آپ آتے ہیں تو آپ ایک تم یاد کریے بڑا بڑا ایک جامپل لیجے آپ کوئی بھی ایک جامپل جس کو آپ اپنا آئیڈیل مانتے ہیں آپ اپنا آئیڈیل جس کو بھی مانتے ہیں آپ مان لیجے کہ ملکہ سنگھ کو مانتے ہوں گے تو ملکہ سنگھ کا ایک جامپل لے کے اس کو تھوڑا سا یاد کریے اس کا ویکی پیڑیا پہ جائیے اور اس کا جو بائیو گرافی ہے اس کا جو بائیو گرافی ہے اس کو پڑھئے تو وہاں سے آپ کو پتا چلے گا کہ ملکہ سنگھ کا نام آج ہم لوگ اتنا جانتے ہیں سنے ہیں اس پہ مو بھی بنا تھا تو بھائی ملکہ سنگھ جو ہے کتنا اس کے پیچھے محنت کیا تھا اس مو بھی میں بھی دکھایا گیا تھا اگر کوئی لڑکا اگر بیرات کوہلی کو ہی مانتا ہے اپنا آئیڈیال تو بیرات کوہلی کے پیچھے کا محنت دیکھئے کہ وہ کتنا محنت کرتا ہے کتنا کنسسٹنٹ رہا کتنا محنت کرتا ہے جس کو بھی آئیڈیال مانتے ہیں آپ اور سب تو چھوڑیے آپ کے سمکش ہم ابھی ہے اگر ہمیارا ایجامپل ہی لیجے گا تو آپ میرا خود میرے بارے میں تھوڑا سنچیے گا کہ ہم کتنا محنت کرتے ہوں گے ہم کو ہر بیچ آپ کے جیسے بچوں کو ہر بیچ میں ہزار ہزار سٹوڈنٹ ہیں صبح سے سام تک اور صبح سے سام تک ہر بیچ میں یہی انرڈی میرا مینٹن ہوتا ہے آپ میں سے کچھ لوگ سام والے بیچ میں بھی آتے ہوں گے ابھی بیسی کا کلاس کرنے آتے ہیں کیا کیا اس میں میرا انرڈی لیول کم رہتا ہے کیا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ صبح سے جتنا انرڈی صبح میں ہوتا ہے ارموز اتنا انرڈی سام میں ہوتا ہے آپ کو دو گھنٹا بول دیا جائے گا کہ بابو آ کے یہاں بولیے پڑھائیے تو آپ کو لگے گا آپ کو سمجھ میں آیا گا کہ بولنا کتنا کٹھین کام ہے لیکن صبح سے سام تک اتنا مہنس سے پڑھانا دیلی پڑھانا اس کے بعد سے الگ سے میٹیریل تیار کرنا کنٹینٹ تیار کرنا ایسے سی کے لیے الگ سوچنا بیہار ایسے سی کا بھی بیچ چل رہا ہے آن لائن میں تو اس کے لیے جو تھا الگ چیز سوچنا اس کا الگ کنٹینٹ تیار کرنا ایجی ٹاسک نہیں ہوتا جو بھی آج تک سفل ہوا ہے پورا اتحاس کا واہ ہے کہ وہ دن کو رات اور رات کو دن کر دیتا تو جا کے سفل ہوتا ہے بھائی ایسے سفل نہیں ہوتا ہے ابھی آپ لو تو ہمارے برابر بھی محنت ساید نہیں کر رہا ہے جی دن ہمارے برابر محنت کریے گا ہو سکتا ہے کہ آپ ہم سے بھی آگے نکل جائیے گا یا میرے برابر رہیے گا تو اسی لئے ایک دم محنت سے نہیں بھاگنا ہے جب کبھی بھی ہمت ہارتا ہے ہارتا تو سوچنا ہے کہ کوئی بھی آدمی ایک دن میں سفل نہیں ہوا ہے دو سال تین سال اس کو تپسیا کرنا پڑتا محنت کرنا پڑتا وہ تپسیا آپ ہی کیجئے آپ سفل ہوئے گا سفلتا کا ماتر ایک ہی مول منتر ہے کٹھین پریشترم اس کا علاوہ کچھ نہیں ہے کیا ہے کٹھین پریشترم وہ کیجئے تپسیا کیجئے آپ کو فل ایک دم ملے گا ٹھیک ہے نا چلیے دیکھئے بابو دیکھئے ایک بچہ کہا رہا ہے کہ سار بھگت سنگھ میرے جو ہوتا ہے آئیڈیال ہے تو باتہ یہ بھگت سنگھ آئیڈیال ہے تو بھگت سنگھ کتنا انڈیا کے لیے اپنے دیس کے لیے کتنا وہ اپنے ساید 22 سال کا واسطہ کی 24 سال کا واسطہ 22 سال 22 سال کے واسطہ میں بتائیے اپنے دیس کے لیے 22 سال کتنا کم عمرہ ہوتا 22 سال میں ان کے پاس اتنا سمجھ تھا اتنا سونچ تھا کہ اپنے دیس کے لیے قربان ہو گئے ایک سال لڑ تو بنتا ہے ان کے لیے بنتا ہے کیا نہیں بنتا بتائیے تو یہ چیز وہ جو ایک کرانتیکاری کا جو ایک ہوتا ہے نا آگ لگ جاتا ہے سریر میں لگتا ہے کہ ہاں بھائی کچھ تھے وہ لوگ تو اس کا آدھا بھی تو ہم لوگ بنیں اس کا آدھا بھی بنیں گے تو بہت کچھ بہت کچھ آپ کر لیجئے گا ٹھیک ہے نا اس سے سے تو بہت چھوٹا چیز ہے